ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں بنا رہی ہوں مسالہ کباب اور یہ ہمارے پاس مسالے ہیں جس میں یہ سوکھا دھنیا پیسا ہوا اور زیرہ اس کو ہم نے پہلے ہی تھوڑا سا بھون لیا تھا یہ ہمارے پاس ہے سابو زیرہ یہ ہمارے پاس ہے ہلدی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے نمک اور یہ ہمارے پاس ہے سورخ میرچ اور یہ ہمارے پاس ہے کیمہ یہ چکن کا کیمہ ہے یہ ٹو اینڈ ہاف پاؤنڈ ہے اس میں ہم استعمال کریں گے دو سبز میرچے اور لسن یہ ہمارے پاس ہے آنین اور یہ ہمارے پاس ہے ادرک آپ ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہم اس کے اندر سارے مسالے ڈال رہے ہیں یہ ہم نے سارے مسالے اس میں ایٹ کر دی آپ اپنے ذائقے کے مطابق مسالہ استعمال کر سکتے ہیں جو ایسا آپ کو پسند دو اور یہ ہم نے جو لسن ادرک کا پیس تیار کیا تھا ہم نے اس کو چوپ کر لیا تھا آپ نے کیمہ کو چوپ نہیں کرنا صرف اس ہی کو چوپ کرنا اب یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دی یہ ہم نے سبز میرچ پیاس لسن ادرک کو چوپ کر لیا ہے اور اب ہم اسے کیمے کے اندر مکس کریں یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر اچھی طرح سے آپ نے مسالے کو اس کے اندر مکس کر دی مسالے کے لیے پیاس کو کاٹنے لگے اب ہم مسالہ تیار کریں گے دیکھیں آپ نے ایسے پیاس لینا اس کو ایسے کاٹ لینا ہے اس کو آپ لمبا لمبا سا کاٹ لیں یہ کھڑے مسالے کے کھباب ہیں اور اس میں کھڑا کھڑا ہی مسالہ رہتا ہے ہم نے لسن ادرک سب کچھ کیمے میں ایٹ کر دیا تھا اب ہم مسالے کے اندر لسن ادرک ایٹ نہیں کریں گے یہ صرف ہم ٹوماٹر اور پیاس کا مسالہ تیار کریں گے یہ ہم ٹوماٹر کاٹ رہے ہیں ہم ٹوماٹر کی استعمال کریں گے ہمارے ٹوماٹر اب تیار ہو گے اب ہم انہیں سائٹ پہ کر رہے ہیں اور اب ہم کبابوں کو شیف دیتے ہیں ایسے آپ نے کباب تیار کر دیتے ہیں یہ ہم لے لمبے لمبے کباب یار کریں گے اب ہم اس کو فرائی کرنے لگے ہم نے فرائی پین میں آئل ڈال لیا اب یہ گرم ہو رہا ہے اب ہم اس میں ایک ایک کر کے کبابوں کو ایڈ کریں ہم نے ان کو شیلو فرائی کیا اب بھی ان کو شیلو فرائی کریں کیونکہ ابھی یہ ٹوماٹروں میں اور پیاز میں یہ دم میں پک جائیں گے اور سیادہ چیزیں دے ہیں چیزیں دے ہیں بجھے چیزیں دے ہیں چیزیں دے ہیں ہمارے کباب نے اکتا ہے ایسا لگ رہا ہوا ہے کہ یہ ٹوٹیں گے لیکن یہ ٹوٹیں نہیں ہے اس کے اندر میں نے فیاس اور سبزمیرک لسن ادرک نمت بغیرہ ہماری دالا ہے یہ نہیں ٹوٹیں گے جیسے ہی آپ ان کو فرائی کریں گے یہ بلکو ٹوٹیں گے لیکن یہ ساتھ دیگے ہیں ان کو آپ نے ہلکا سا لائٹ سای براون کرنا ہے اندر زیادہ پھر براون اچھے نہیں لگتا یہ دیکھیں یہ فرائی ہو رہے ہیں اور یہ لوس میں پیٹھے ہمیں اس کا مسالہ کیا کرتے ہیں ہم اس کے اندر آئی ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر تقریباً 4 رائے سپونڈ آئی ڈالا ہے چالوں گے یہ دیکھیں ہم اس کے اندر یہ فیاس ڈال رہے ہیں اس کو ہلکا سا صاف کر لیتے ہیں جب یہ صافت ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم ٹومڈ آئی ڈال کریں اب اس کے اندر ہم ٹومڈ آئی ڈال کریں یہ دیکھیں ہمارے ٹومڈ آئی ڈال ہوں اب اس کے اندر ہم ٹومڈ آئی ڈالتے ہیں یہ سورخ مرچ نمک اور حلدی اور یہ سوکھا دنیاں پیسا ہوگا اور زیرہ یہ اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں آپ اپنے ذاکر کے مطابق ایڈ کریں میں نے تو یہ آدھا چمچ اس کا لیا ہے اور آدھا چمچ سے بھی کم چمچ نمک لیا ہے اور تھوڑا سا ہلدی لیا ہے اب میں اس کے اندر اس کو ایڈ کریں یہ دیکھیں اب اس کو مکس کر لیں مکس کر لیں مکس کر لیں اور اسی مسائلے کے اندر آپ نے کباب کیایایایایایایایا إن کو دال دیا یہ ہمارے کباب اس میں چلے گے اب لائٹ فلیم فلیم کو کم کر دیں اور اب اس کو دم پہ رہنے دیں بس ابھی آپ نے اس کو کوئی دس منٹ دم پہ رہنے دینا سلو فلیم پہ تو یہ رہنے ہو جائے ہمارے مسالہ کباب تیار ہے شکریہ